اگر آپ دیکھیں کسی بھی دل کی درستگی خوف کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ وہ راستہ ہے کہ اسی راستے سے دلوں کے اندر صلاح اور درستگی آ سکتی ہے بعض اصلاف نے کہا غالباً وہ ابو سلیمان الدارانی ہے وہ فرماتے ہیں ما فارق الخوف قلباً الا خرید جس دل سے خوف اللہ کا نکل جائے وہ خراب اور برباد ہو جاتا ہے جس دل سے اللہ کا خوف نکل جائے وہ دل خراب اور برباد ہو جاتا ہے اسی طریقے سے علامہ بن قیم نے یہ اقوال ذکر کیے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کی شہوات دنیا طلبی اور اس طریقے کی صفات کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تو ہمیں اصلاف کے بعض جنہوں نے حقیقی معنی میں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوششیں کی ہیں ان کے اقوال کو ہمیں دیکھنا اور پڑھنا چاہیے چنانچہ ابراہیم بن سفیان رحمہ اللہ فرمائے ہیں اِدَا سَكَنَا الْخَوْفُ الْقُلُوْا جب خوف دلوں کے اندر بیٹھ جائے خوف کسی بھی دل کے اندر بیٹھ جائے اَحْرَقَ مَوَادِ عَشَّهَوَاتِ مِنْهَا اگر دل کے اندر خوف نے آ کر کے جگہ اپنی بنا لی ہے تو اس دل کے کسی بھی گوشے کے اندر شہوت نام کی چیز اگر موجود ہے تو وہ خوف انہیں جلا دے گا اس دل کے اندر پائے جانے والی شہوتوں کو یہ اللہ رب العالمین کا یہ خوف کیا کرے گا اسے جلا کر خواب کر دے گا یعنی شہوت میں گناہ کے کاموں میں انسان کا دھیان نہیں جائے گا بلکہ اس کی جو بھی بنیادیں ہیں یہ ختم کر دے گا وَطَرَدَ الدُّنِيَا عَنْهَا اور دنیا طلبی اس کے اندر سے اسے وہ ختم کر دے گا اگر دل کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی لیکن اگر دل سے یہ چیز اگر رخصت ہو جائے خوف اللہ کا اگر دل سے نکل جائے صحیح راستے پر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی چنانچہ ظنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَنَّاسُ عَلَى الطَّرِيقِ لوگ راستے پر قائم رہیں گے یعنی وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے مَا لَمْ يَزَلْ عَنْهُمُ الْخَوْفِ جب تک کی خوف ان کے دلوں کی اندر باقی ہے جب تک خوف ان کے دلوں میں باقی ہے تب تک لوگ صحیح راستے پر پورے طور سے قائم رہیں گے فَإِذَا زَالَ عَنْهُمُ الْخَوْفِ جب خوف ان کے اندر سے نکل جائے ظَلُوا عَنَ الطَّرِيقِ تو راستے سے بھٹل جائیں گے گویا کہ خوف اللہ کا موجود ہے تو خوف کے ساتھ ساتھ راستے پر استقامت اور راستے پر قائم رہنے کی صفت ان کے اندر رہے گی جس قدر خوف ہوگا اس کے بمقدار اور خوف کے حصے جب کم سے کم ہوتے جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے تو صحیح راستے سے شیطان انہیں بھٹکا دے گا غلط راستے پر شہوات اسے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی دیکھیں کہ جب انسان کے اندر یہ صفت آتی ہے تو پھر کیسے اللہ اس کے دلوں کے اندر وسیرت پیدا کرتا ہے آپ ذرا اس آیتِ کریمہ پر غور کریں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَهْ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ یہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر نشانی ہے ان کے لئے جو آخرت کے عذاب کا خوف اپنے دلوں کے اندر باقی رکھے اگر خوف باقی ہے اس کے دل میں تو اس میں نشانیاں آپ کو نظر آئیں گے اور ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے کھول دیئے ہیں جو دنیا میں اللہ کا خوف باقی رکھتے ہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ عَرَبِّهِ جَنَّتَانَ جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر دنیا کے اندر رکھے گا رب کی طرف سے اس کے لئے دو جنتیں آتا ہوں گی ایک اور مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ عَرَبِّهِ وَنَهَا النَّسَّ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اگر دنیا کے اندر آیا اور اپنے نفس کو شہوات سے اس نے دور رکھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو اسے معلوم ہوا کہ بندہ جس قدر اللہ رب العالمین کا خوف اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھ سکنے میں کامیاب ہوگا اسی قدر دین کے بنیادوں پر اپنے آپ کو ٹھہرانے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے جو اس سے ہٹانے کے لئے دنیا میں پیدا کی گئی ہیں دور رہ سکے گا اور اللہ رب العالمین کے ان راستوں پر وہ پورے طور پر کامیابی سے قائم رکھ سکے گا